جب دو دریائیں ملتی ہیں تو وہ جو دریائیں ملتی ہیں جن کی قولیٹیز جب الگ ہوتی ہیں جن کی کیریکٹرسٹکز الگ ہوتی ہیں سائنس آج ہمیں بتاتا ہے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز اور یہ انٹرسٹنگ چیز بتائیں سے پہلے میں آپ کو ایک قرآن کی آیت بتاؤں گا سورة الرحمن میں ہے اللہ تعالی نے بتایا مرجل بہرینی یلتقیان اللہ تعالی نے دونوں سمندروں کو جاری کیا جو ملتے ہیں بینہما یہ دونوں کے بیچ میں ایک برزق ہے ایک بیریئر ہے اور ایک اور آیت میں آتا ہے ہجر پاٹیشن ہے جسے وہ پار نہیں کرتے اب یہ قرآن کی آیت جب لوگ پڑھتے تھے تو اس میں دو اپسٹ باتیں دی گئی ہیں یلتقیان ملنا اور بیریئر ہونا جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ یہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے تو بھئی دیوار کے پیچھے کوئی ہے اور اگر ہم اس طرف ہے دیوار کے پیچھے وہ ہے تو ہم ان سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے لیکن اگر ملاقات ہو رہی ہے یعنی کہ بیریئر نہیں بیریئر کبھی سے قرارہ ہے ملاقات کبھی سے قرارہ ہے آج جا کے سائنس کو پتا چلا کہ جب یہ دو باڈیز پانی کی جن کی کیریکٹرسٹک الگ ہوتی ہے اور قرآن کی دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ ایک طرف میتھا ایک طرف کھارا جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ جب میتھا اور کھارا جب دو الگ الگ ٹائپ کے پانی ہوتے ہیں اور دونوں کی قولیٹی الگ ہوتی ہے جب وہ ملتے ہیں تو سائنس نے ہمیں بتایا ایک بہت انٹرسٹنگ فینومنہ ہوتا ہے کہ یہ جب دونوں ملتے ہیں تو پانی اس طرف سے اس طرف جاتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں جاتا لیکن وہاں جانے کے بعد وہ وہاں کی قولیٹی اپنا لیتا ہے اور وہاں سے جب یہاں آتا ہے تو یہاں کی قولیٹی اپنا لیتا ہے اور یہ دونوں ملتے ہیں لیکن دونوں کے بیچ میں ایک بیریئر بھی ہوتا ہے جسے ترانزشنل ہوموجینائزنگ بیریئر کہتے ہیں اب یہ بیریئر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب پانی یہاں سے وہاں جائے تو ٹرانسفارم ہو جائے اب یہ بات تو ریسن ڈسکوری ہے لیکن قرآن میں یہ چیز چودہ سو سال پہلے سے ہے اس کی ایک مثال آپ انڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں تریوینی سنگم جسے کہا جاتا ہے الہباد کے قریب جو ہے جہاں گنگا جمنا سرسفتی جو ملتے ہیں اور جن کی قولٹیز بالکل الگ دکھائی دیتی ہے جو ملتے ہیں لیکن پھر بھی مکس نہیں ہوتے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں پہلے سے ذکر ہے جب انسانوں کو یہ تمام فنومنہ کی ہسٹری اور اس کے فیکٹس نہیں پتا تھے کہ ایکچولی یہاں سے پانی اس بار جا رہا ہے وہاں کا پانی اس بار آ رہا ہے